پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کراچی میں بلدیاتی نتائج فوری جاری کرنے کو یقینی بنائیں انتخابی نتائج میں تاخیر امیدواروں میں وے چینی کا سبب بن رہی ہے انتخابی نتائج میں تاخیر پر بیان دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی نے کہا کہ تاخیر سے نتائج کے اجرہ سے پورا انتخابی عمل برا جواز متنازے بن سکتا ہے دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ فارم گیارہ اور بارہ فراہم نہیں کیے جا رہے کچھ ڈپٹی کمیشنر نتائج دینے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آروز نے نتائج کا اعلان نہیں کیا تو شہر بھر میں دھڑنے ہوں گے اس صورتحال پر پیپی رہنما مرتضی وحاب نے رد عمل دیا کہ کل تک جماعت اسلامی الیکشن کرانے کا کہہ رہی تھی اب نتائج آنے لگے تو جماعت اسلامی دھڑنوں کی بات کر رہی ہے افریقی ملک کانگو میں جہادی تنظیم کے مشتبہ دہشتگرد کی جانب سے چرچ میں کیے گئے دھماکے میں پانچ افراد ہلاک جبکہ پندرہ سے زائد زخمی ہو گئے ہیں کانگو کے فوجی ترجمان کا کہنا ہے کہ یوگانڈا سہرت کے قریب کسندی صوبے کے مشرقی شہر کانگو لیس میں پروٹیسٹن مسیحی فرقہ کے چرچ پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہاں بڑی تعداد میں لوگ اتوار کے روز عبادت میں مصروف تھے خیر ملکی میڈیا کے مطابق فوجی ترجمان نے کہا کہ شبہ ہے کہ یہ حملہ دائش سے منسلک یوگانڈا کے مسلح دہشتگرد گروہ الائیڈ ڈیموکریٹکس فورسز ای ڈی ایف کے دہشتگردوں کی جانب سے کیا گیا ہے خیر ملکی میڈیا کے مطابق مقامی ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب دائش سے منسلک دہشتگرد گروپ کی جانب سے کانگو میں کاروائیاں کی گئی ہوں انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ چرچ پر گئے گئے حملے میں زخمیوں کی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد دس تک پہنچ سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ انیس سو نوے کی دہائی میں یوگانڈا میں قائم کی ایڈی ایف کی جانب سے بہت پہلے ہی کسندی صوبے میں بھی اپنی کاروائیوں کا آغاز کیا گیا تھا بعد ازاں فوجی آپریشن کے ذریعے ان کی قلعہ کما کرنے کے لیے آپریشن بھی کیے گئے ان کا کہنا تھا کہ دوہزار چودہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور گزشتہ دو سالوں کے دوران مسلح گروپ کی جانب سے سیکڑوں دہاتیوں کو بھی قتل کیا گیا ہے بدین میں بلدیاتی انتخابات میں سابق وزیر داخلہ سندھ اور گرینڈ ڈیموکریٹک ایلائنس جی ڈی اے کے رینما زلفکار مرزا کے حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست دیتے ہوئے پیبلز پارٹی نے میدان مار لیا سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کراچی اور ہیدربارڈ ڈیویجن سمیت دیگر ازلا میں پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد مختلف حلقوں سے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق زلہ کانسل بدین اور میونسپل کمیٹی بدین میں بیبلز پارٹی نے زلفکار مرزا کے حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست دے دی ہے زلہ بدین میونسپل کمیٹی بدین کے تمام چودہ وارڈز کے غیر سرکاری نتائج آ گئے جس کے مطابق پیپلز پارٹی بارہ تحریک انصاف اور جی ڈی اے ایک وارڈز سے کامیاب ہو گئی اس کے علاوہ زلہ بدین میونسپل کمیٹی ماتلی کے تمام بارہ وارڈز کے غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی گیارہ ازاد امیدوار ایک وارڈز سے کامیاب ہو گئے بدین ٹاؤن کمیٹی راجو کرانی کے چار میں سے تین وارڈز پر پیپلز پارٹی ایک وارڈ پر جی ڈی اے کامیاب ہو گئی بدین ٹاؤن کمیٹی پنگریوں میں دو وارڈ پر پیپلز پارٹی ایک پر جی ڈی اے کامیاب ہو گئی ہے بدین ٹاؤن کمیٹی ٹنڈو باغو پر پیپلز پارٹی چھے ازاد امیدوار ایک وارڈز سے کامیاب ہو گئے باقی دو ووٹس پر امیدواروں کی وفات کے باعث پولنگ ملتوی ہو گئی تھی اس کے علاوہ دین ٹاؤن کمیٹی تلہار میں نو پر پیپلز پارٹی دو پر آزاد امیدوار کامیاب ہو گئے بھارت کے ورات کولی نے سابق بھارتی کپتان اور دنیا کرکٹ کے عظیم بیٹر سچن ٹینڈلکر سے اہم احزاز چھین لیا سچن ٹینڈلکر کی ریٹائر ہونے کے بعد یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ عظیم بیٹر کے ریکارڈ شاید کوئی توڑ نہ پائے لیکن بھارتی کرکٹر ورات کولی نے گزشتہ دس گیارہ سالوں میں جس طرح کارگردگی دکھائی تو امید یہی کی جا رہی تھی کہ صرف کولی ہی ٹینڈلکر کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں پہلے بھی کئی ریکارڈز اپنے نام کرنے کے بعد اب ورات کولی نے سجن ٹینڈلکر سے ایک اور اہم احزاز چھین لیا ہے وہ ونڈے کرکٹ میں بھارت میں سب سے زیادہ سنچریان سکور کرنے والے بھارتی کرکٹر بن گئے ہیں ورات کولی نے یہ احزاز بھارت کا دورہ کرنے آئی سرلنکا کے خلاف تیسرے ایک روزہ میچ میں شاندار 186 ٹرنس کی ناقابل شکستننگ کھیل کر حاصل کیا کولی بھارت میں ریکارڈ 21 سنچریان سکور کر چکے ہیں ٹینڈلکر نے 20 سنچریان بنائی تھی واضح رہے کہ ونڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریوں کا ریکارڈ ٹینڈلکر کے پاس ہے جنہوں نے اپنے طویل کریئر میں 49 سنچریان سکور کی اس فیرسٹ میں کولی کا دوسرا نمبر ہے ان کی سنچریوں کی تعداد 46 ہے یاد رہے کہ بھارت نے سرلنکا کے خلاف تین ونڈے میچز پر مشتمل سیریز کے آخری میچ میں رنز کے اعتبار سے سب سے بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا لندن کے ہیترو ائرپورٹ سے گیرینیم برامتگی کے معاملے میں ساٹھ سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے برطانوی میڈیا کے مطابق 29 دسمبر کو ائرپورٹ پر سکریننگ کے دوران تاپکار مواد کی معمولی مقدار ملی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ ہیترو ائرپورٹ سے تاپکار مواد ملنے کے بعد بورڈر فورسز نے ٹیرررزم کمانڈ یونٹ سے رابطہ کیا تھا کمانڈر میٹ پولیس کاؤنٹر ٹیرررزم کمانڈ نے کہا کہ لندن کے ہیترو ائرپورٹ سے یورینیم کا ملنا تشویشناک ہے گرفتاری کے باوجود اس واقعے سے عوام کو برائے راست کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا میڈیا کے مطابق لندن پولیس نے دشتگردی کے شبے میں گرفتار شخص کو اپریل تک زمانت پر رہا کر دیا ہے تاہم معاملے کی مزید تفتیش جاری رہے گی جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو الالی مدودی مرہوم کی دوسری بیٹی اسمہ خاتون 78 برس کی عمر میں وفات پا گئی ہیں ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق اسمہ خاتون نے سرطان جیسے موزی مرس کا مقابلہ کیا تاہم دو روز قبل وہ نمونیا کا شکار ہو گئی تھی آج بروز پیر مورڈل ٹاؤن جی بلوک کی مسجد میں ایک بجے نماز زہر کے بعد مرہومہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی ترجمان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نائب امیر لیاقت بلوچ سیکریٹری جنرل امیر العظیم جماعت اسلامی کراجی کے امیر حافظ نعیم الرحمن اور دیگر رہنماؤں نے سید ابو الالی مدودی مرہوم کی دوسری بیٹی اسمہ خاتون کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے سندھ میں بلدیادی انتقابات کے دوسرے مرحلے کے نتائج میں تاخیر پر الیکشن کمیشنر سندھ نے تمام ڈسٹرک ریٹرننگ افسران کو ہنگامی مراصلہ بیج دیا مراصلے کے مطابق سیاسی جماعتوں نے فارم گیارہ بارہ پولنگ ایجنٹس کو نہ دینے کی شکایات کی ہیں مراصلے میں کہا گیا ہے کہ آرو کے ذریعے پریزائیڈنگ افسران کو فارم گیارہ بارہ پولنگ ایجنٹس کو دینے کی ہدایت کریں اس سے قبل امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم اور رحمان کا کہنا تھا کہ آروز ہمارے پولنگ ایجنٹس کو فارم گیارہ اور فارم بارہ فراہم نہیں کر رہے ریٹرننگ افسران نتائج کا اعلان نہیں کر رہے یہی سے کام شروع ہوتا ہے سعودی عرب میں جاری چار ملکی ویمن فٹبال ٹورنمنٹ میں موریشیس نے پاکستان کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی پاکستان کی جانب سے واحد گول کپتان ماریہ جمیلہ خان نے نوے منٹ میں کیا میچ کے اوناسی وے منٹ میں پاکستان نے پینلٹی پر گول کا موقع ضائع کیا موریشیس نے چوتے اور چوسٹوے منٹ میں گول کیا پاکستان کی گول کیپر نشا خان نے ایک پینلٹی کو بھی ناکام بنایا ٹورنمنٹ میں پاکستان آخری میچ سعودی عرب کے خلاف کھیلے گا اس سے قبل پہلے میچ میں پاکستان نے کاموروز کو شکست دی تھی کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن یو سی تیرہ میں پریزائڈنگ افسر پر تشدد کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے نامزاد وائس چیئرمن امجد آفریدی کو گرفتار کر لیا گیا پولس کے مطابق امجد اقبال آفریدی سے اسلاہ گولیاں اور بیلٹ بک بھی برامد ہوئی ہے امجد آفریدی نے پریزائڈنگ افسر پر تشدد کیا تھا اور بیلٹ بک چینی تھی دوسری جانب پی ٹی آئی کے کارکن سند اسمری سعید آفریدی کا کہنا ہے کہ امجد آفریدی دھانلی کے ثبوت انتظامیاں اور پولس کو دکھاتے رہے لیکن الٹا انہیں ہی گرفتار کر لیا گیا ادھر پولنگ عملے سے بیلٹ پیپرز چیننے کے الزام میں ایک اور پی ٹی آئی رہنما عدیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا ایس ایس پی کورنگی کے مطابق عدیل کو گرفتار کر کے شاہ فیصل کالونی دھانے منتقل کر دیا گیا مقدمہ ڈی سی کورنگی کے عملے کی جانب سے بیلٹ پیپرز چیننے کے خلاف درچ کر لیا گیا نجم سیٹی کے پاکستان کرکٹ بورڈ میں عدہ سمالنے سے ان کے صاحبزادے علی سیٹی کا نقصان ہو گیا گزشتہ ماہ نجم سیٹی کو پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کی منیجمنٹ کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا والد کے عدہ سمالنے سے کلوکار علی سیٹی کو نقصان ہوا ہے ذرائع کے مطابق پی سی بی کی سابقہ منیجمنٹ پاکستان سوبر لیگ پی ایس ایل کے انتم کے لیے علی سیٹی سے رابطے میں تھی جس کے لیے نجم سیٹی کے صاحبزادے علی سیٹی امریکہ سے لاہور بھی آ گئے تھے تاہم نجم سیٹی نے عدہ سمالنے کے بعد علی سیٹی سے معاملات موت تلقرا دیے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجم سیٹی نے مفادات کے ٹکراؤں سے بچنے کے لیے یہ قدم اٹھایا دوسری جانے پاکستان کرکٹ بورٹ نے پی ایس ایل ایٹ کے پرانے شیڈیول کو ہی برقرار رکھنے پر گور کیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سپانسر ادارہ پی ایس ایل کا آغاز ملتان کے بجائے کراچی میں کرانا چاہتا ہے جبکہ پی سی بی کے آلاف سران افتدائی تقریب شفٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں اس کے علاوہ اس سال کوئٹا میں پی ایس ایل کے میچز ہونے کے امکانات بھی مادوم ہو گئے ہیں رہنما بیپلز پارٹی مرتضی وحاب نے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان کی جانب سے انتخابی نتائج میں تاخیر کا الزام مسترد کر دیا مرتضی وحاب نے انتخابی نتائج میں تاخیر کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈال دی مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ نعیم اور رحمان کی سیاست کا مہور احتجاج اور دھرنا ہے جب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہارنے والے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ کل تک جماعت اسلامی الیکشن کرانے کا کہہ رہی تھی اب نتائج آنا شروع ہوئے ہیں تو جماعت اسلامی دھرنوں کی بات کر رہی ہے خیال رہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے پولنگ ایجنٹس کو بھی رات ساڑھے گیارہ بجے تک فارم گیارہ اور بارہ نہ دی جانے کا اطلاعات ہیں ادھر اردو یونیورسٹی میں قائم ڈی آر اوفیس میں صحافیوں کو کبریج سے روک دیا گیا جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کے کچھ ڈپدی کمیشنر نتائج جاری کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں فارم گیارہ اور بارہ فرام نہیں کیا جا رہا ہے ایک گھنٹے میں نتائج جاری نہ ہوئے تو عوام پولنگ اسٹیشنز کا گھراؤ کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اعتجاج ہمارا آئینی جمہوری اور قانونی حق ہے ہمیں فارم بارہ دیا جائے کسی کو اپنے منڈٹ پر ڈاکہ ماننے نہیں دیں گے چیرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی امران خان نے وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی کی منظوری دے دی لاہور میں امران خان کی زیر سدارت ہونے والے اجلاس کا عالمیہ جاری کر دیا گیا ہے عالمیہ کے مطابق امران خان نے ضروری اقدامات کے لیے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کر دی ہے عالمیہ کے مطابق امران خان نے عام انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی منظوری کا عمل شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے ڈیویشنل سطح پر پارٹی تنظیموں سے مضبوط امیدواروں کے نام مانگ لیے گئے ہیں تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ تنظیموں کی سفارشات پارلیمانی بورڈ میں پیش کر کے جلدی امیدوار فائنل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امیدواروں کو جلد گرین سکنل دے کر انتخابی میداد میں انتڑنے کی اجازت دی جائے گی موسیقی